مرزا ایڈبال بیگ مرزا ایڈبال بیگ تو اب تک دو سو تیرہ ٹیسٹ کرکٹر پاکستان کی دمائندگی کر سکے ہیں فہی مشرف کے حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے کہ قصور کی میتھی مشہور ہے ملک ترنم نور جہاں کا تعلق قصور سے اب قصور سے ایک ایسا کرکٹر آیا ہے وہی مشرف کے نام سے جو آئندہ آنے والے وقت میں ایک طویل عرصہ تک پاکستان کی دمائندگی کر سکتا ہے آئیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں بار زمان نویدنگ 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 پاکستان کے جانب سے دو نوجوان کھلاڑی ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے وہ پہلے کرکٹر ہیں جو کسور میں پیدا ہوئے لاہور سے پینتالیس منٹ کی ڈرائیو پر واقعے کسور کو بابا بھلے شاہ اور ملکہ ترنم نور جہان کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل ہے اس لئے فہیم اشرف نے انٹر ڈسٹرکٹ انڈر نائنٹین کرکٹ جیمپینشپ جو سن دو ہزار دس میں فیصل آباد میں کھیلی گئی اس میں حصہ لیا فہیم اشرف نے کارڈیف میں سری لنکہ کے خلاف کھیلے گئے اہم میچ میں چھے اورز اور دو گندے کرنے کے بعد سنتیس رنج کے عویز دو وکٹیں حاصل کی جن میں دینیس چندیمل کی اہم وکٹ بھی شامل تھی جنہیں انہوں نے بولٹ کیا فہیم اشرف اپنے ونڈے انٹرنیشنل کیریئر کے آغاز سے قبل اکتیس فرس کلاس میچوں میں دو سنچریوں اور چار نصف سنچریوں کی مدد سے ایک ہزار دو سو سات رنج سکور کرنے کے علاوہ چورانویں وکٹیں بھی حاصل کر چکے ہیں فہیم اشرف اگرچہ ویسٹ انڈیز کا دورہ کرنے والی پاکستانی ونڈے ٹیم میں شامل تھے لیکن انہیں کسی میچ میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع فرام نہیں کیا گیا ایڈ بیسٹن برمنگیم میں کھیلے گئے میچ میں منگلہ دیش کے خلاف فہیم اشرف نے نوی وکٹ کے شراکت میں حسن علی کے ساتھ مل کر 93 رنگ سکور کیے اور پاکستانی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کروایا فہیم اشرف نے اس میچ میں 30 گیندوں پر 64 رنج کی امدہ ایننگز کھیلی پہلے وہ نیشنل بینک کی ٹیم کی نمائندگی کرتے تھے اب ایڈ بیل کی ٹیم میں شامل ہیں یہ وہی ٹیم ہے جس کی نمائندگی پاکستان کے نوجوانوں اپنا اور فخہ زمان کرتے ہیں فہیم اشرف کو اپنے فرس کلاس کریئر کے پہلے ہی میچ میں ملتان کے خلاف سنچری سکور کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے فہیم اشرف نے اپنی پہرے ونڈے ایننگز میں سرننگل کے خلاف ایک چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے 15 رن سکور کیے لیکن بدقسمتی سے ورانہ اٹھ ہو گئے فہیم اشرف کو کومنی سیلیکشن کمیٹی کے رکن توصیف احمد نے ایکشن میں دیکھا اور توصیف احمد کے کہنے پر انہیں پاکستان کی ونڈے ٹیم میں شامل کیا گیا کرکٹ کے ماہرین اور نا کے دن فہیم اشرف کے مستقبل کو بڑا روشن اور تابناک قرار دے رہے ہیں میں جس گراؤنڈ کے باہر کھڑا ہوں سوفیا گارڈنز کارڈیو اور یہاں پر دو میدانیں ایک سوانسی کا میدان ہے کہ جہاں پر سر گیری سوبر نے 1968 میں ملکم نیش کو فرس کلاس کرکٹ میں ایک اور میں چھے چھکے لگائے تھے اور اسی میدان پر پاکستان کے عظیم بیٹسمنٹ جاوید میاداد انگلیش کاؤنٹی گلی مورگن کی نمائندگی کرتے رہے ہیں ماجد خان گلی مورگن کی نمائندگی کرتے رہے ہیں سوانسی میں پہلے میچز کھیلے جاتے تھے لیکن اس کے بعد یہ سوفیا گارڈنز کارڈیو کو انٹرنیشنل میچز کے لیے منتخب کیا گیا پاکستان کا سمی فائنل بودھ کو یہی کھیلا جائے گا ہم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے اس سوفیا گارڈنز کے حوالے سے اور گل مورگن میں جو کرکٹ میدان ہے کیونکہ ویلش کاؤنٹی ہے گل مورگن یہاں پر جو انگلینڈ کے آفس پنر گرام سوان ان کا تعلق بھی گل مورگن سے تو گل مورگن کے جو دو میدان ہیں سوانسی کا میدان اور یہ کارڈیو کا سوفیا گارڈنز اس کے حوالے سے ایک ریپورٹ ہماری ٹیم نے دیار کیا آئیے وہ ریپورٹ دیکھتے ہیں کارڈک کا سوفیا گارڈن انگلیش کاؤنٹی گل مورگن کا ہوم گراؤن ہے ویلز میں دو کرکٹ گراؤنز واقع ہیں ایک گراؤن سوالسی میں واقع ہے اور اس گراؤن کو سینٹ ہیلن گرگوی اینڈ کرکٹ گراؤن کہا جاتا ہے کاؤنٹی کرکٹ کے بہت سارے میچز ایک طویل عرصے تک سوالسی کے اس میدان پر کھیلے جاتے رہے ہیں 1973 سے اس گراؤن میں میچز کھیلے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک نیا گراؤن بنا جس کا نام سوفیا گارڈنز رکھا گیا اس گراؤن میں تماشائیوں کے بیٹنے کی گنجائش تقریباً 18,000 ہے یہ میدان مارکوس آف بھوٹ کی اہلیا سوفیا کے نام سے موسم ہے اس لیے اسے سوفیا گارڈن کہا جاتا ہے سوفیا گارڈن میں 2009 سے 2015 تک ٹین ٹیسٹ میچز کھیلے جا چکے ہیں جبکہ اس میدان کو تین ٹی ٹوائنٹی انٹرنیشنل میچوں کی میزبانی کا عزاز بھی حاصل ہے پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان آئی سی سی چیمپینس ٹروفی کا جو اہم میچ کھیلا گیا وہ مجموعی طور پر اس میدان پر کھیلا جانے والا 22 ماں ونڈے انٹرنیشنل میچ تھا انگلیش کاؤنٹی گل موگن کی نمائندگی پاکستان کے شہر آیا فارک بیٹسمن جاوید میاداد اور پاکستان کے سابق کفتان ماجد خانبی کر چکے ہیں جبکہ فاس بولر بکار یونلز بھی کچھ عصے کے لیے انگلیش کاؤنٹی گل موگن کی جانب سے کھیلے ہیں سوانسی کے سینٹ ہیرن رگبی اینڈ کرکٹ پراؤن کو اس وجہ سے بشورت حاصل ہے کہ 1968 میں سرگیری سوبرز نے یہاں ناٹنگم شائر کی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے گل موگن کے بولر نکم نیش کے چھے گرندوں پر چھے چھکے لگائے تھے اس میدان پر ICC چیمپینس ٹروفی کرکٹ ٹورنمنٹ کا پہلا سیمی فائنل میچ کل انگلینڈ اور پاکستان کی ٹیموں کے دلیان کھیلا جائے گا لیکن یہ بات دوتا ہے کہ اس میدان سے پاکستان کی کافی یادیں وابستہ ہیں کیونکہ پاکستان نے اس میدان پر جب تک چار ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں ان میں سے دو اس نے جیتے ایک میں اسے شکست ہوئی اور ایک کا نتیجہ برامت نہیں ہو سکا گزشتہ دو ونڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراد احمد نے اس میدان پر نسک سینچرییں سکور کی ہیں سوالسی اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ یہاں عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں بھارتی آل آنٹر کپل دیو نے زمبابے کے خلاف یادگار اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کروایا تھا یہ میدان شہر کے وست مواقع ہے اور میدان کے اردگرد آبادی بھی موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انگلینڈ اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان کل کھیلے جانے والے میچ میں کارڈیف کا یہ میدان سوفیا گارڈن شائکی نے کرکٹ سے کھچا کھچ بھرا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں آپ نے ریپورٹ ملاحظہ کی ایک تو ہم نے فہیم اشرف کے حوالے سے ریپورٹ آپ کو دکھائی ہے کہ قصور سے ان کا تعلق اور ایک ریپورٹ ہم نے دکھائی ان میدانوں کے حوالے سے اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ایک شائطی میں کرکٹ جو یہاں پر آئے ہوئے تھے ان کے تاثرات بھی آپ کو سنوائے پاکستان کے ایک ثابت ٹیس کرکٹر سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اس کامیابی کے حوالے سے اور انگلینڈ کے خلاف جو بت کو سیمی فائنل کرنچ میچ کھیلا جا رہا ہے انگلینڈ کی ٹیم اس ٹورنمنٹ کی ناقابل شکست ٹیم ہے پاکستان کا اس سے مقابلہ اپنے ہوم گراؤن پر ہوم کراؤٹ کے سامنے انگلش ٹیم جو ہے یقیناً ایک مضبوط قوت کے روپ میں سامنے آئی ہے پاکستان کو کتنا ٹف ٹائم دے گی اس حوالے سے ہم ثابت ٹیس کرکٹر سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ موجود ہے اس وقت پاکستان کے فارمر چیس لیگسپنر لیگسپنگ گوگلی بولنگ کے جادوگر عبدالقادر شاہد ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم عبدالقادر شاہد جی بھائر اکم اسلام محضر کرتے ہیں دی قادر بھائی کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی پروفارمنس کو پہلا میچ بھارت سے ہم ایک سو چوبیس سن سے ہارے پھر ان کے بعد ساؤتہ ترکہ سے جیتے ایک ٹیم بلکل ڈیفرنٹ نظر آئی کل سری لنکا تھی خلاف پاکستان جو میچ تھا بڑی مشکل سے ایک لمحہ ایسا لہینا تھا کہ پاکستان آ جائے گا اگر میں آپ کے تجربے کی روشتی میں آپ سے پوچھیں تو آپ اس کارکر بھی کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن مجدر صاحب مجدر صاحب اس طرح کی باتیں نہیں آتی ہیں جس میں منافقت ہوتی ہے اور وہ جس کو جسا کہ میں یہ دیکھوں کہ قوم کیسے خوش ہوتی ہے اور لوگ کیسے خوش ہوتے ہیں یا سیخیصہ کیسے خوش ہوتے ہیں یا شہر یا سب کیسے خوش ہوتے ہیں میں آج سے نرخل ہے مجھے میں واحد کرتے ہو جو دس سال سے بھی زیادہ عرف سے ایک بات بول رہا ہے کہ پاکستان کی تیم انپریڈیکٹیبل تیم ہے یہ اور جو لوگ میرے سے نہیں بھی اتفاق کرتے وہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ یہ انپریڈیکٹیبل آل راؤنڈ ہے آل آور یعنی انپریڈیکٹیبل باٹنگ میں بھی انپریڈیکٹیبل بولنگ میں بھی انپریڈیکٹیبل فیلڈنگ میں بھی تو اب بات آجاتی دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی جو جو صحیح باتیں ہیں ہم نے اتنے گریٹ پیرز پیدا کیے لیکن ہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا گو روکے یعنی مکی آرٹر یہ آدمی ہے کہ جس نے پاکستان کرکٹرز پاکستان تیم کو کہا کہ یہ میچ فکس کرتی ہے پاکستان کرکٹر بولڈ نے اس کو نوٹس دے جا اور پورے پاکستان میں ہمیں محمد صاحب سے لے کے اتنے گریٹ پیرز ہم نے پیدا کیے اور کوچ ہمیں مکی آرٹر ملا اور مکی آرٹر جو ہے وہ زیادتیوں کے زیادتییں کر رہے ہیں پاکستان تیم کے ساتھ اگر آپ اندازہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سوہیل خان کی کرکٹ کو تباہی یعنی ایک پندہ سوہیل خان جو ورڈ کپ نے پانچ اوٹ کرتا ہے اپنا انڈیا کے اس کے بعد وہ انگلینڈ ٹور کے جاتا ہے آمر تو ہے وہ بلو آئیڈ ہے اس کو تو آپ نے جی چلانا ہے جو مرضی کر لے تو وہ وہاں پہ کھیلتا جا رہا ہے اور وہ باہر تین ٹیسٹ مائج تاکٹر آمر کھیلتا رہا اور اس کو باہر رکھا اور جب آپ نے اس کو کلایا اس نے پانچ اوٹ کر دیے جب اگلے ٹیسٹ مائج کلایا اس نے پھر ایجننگ میں پانچ اوٹ کر دیے اور آمر نے پانچ اوٹ کی چودہ ٹیسٹ مائج کے بعد گاہر سنلیز میں جا کے تو ہمارے قسمتوں کے سیسرے اب آپ عمر اکول کے ساتھ آپ نے ریاتی کر دی تو بھائی یہ کون سی سٹنس لیول کا آپ کا کون سا طریقہ کار ہے ایک پلئر ہمارے باندے کے اندر فسٹی آورز میں جو سرفراز کے ساتھ اس کا کمبینیشن بنتا ہے نیسے جا کے کہ جس سے تین ٹین سو سے اوپر کرے گی میں نے پہلے کہا کہ بھائی آپ یہ اگر جو ہے یہ ہمارا بڑا اچھا پلئر ہے ٹیسٹ مائج کا لیکن باندے کے لیے خدا کے لیے آگے جو کرکٹ آ رہی ہے یہ میں نائنٹی ٹو چینل پہ جب کام کر رہا تھا اس وقت میں نے یہ بات بولی یعنی کہ اس بات کو بھی تقریباً دو سال ہو رہا ہے اب اور اس کو ٹیسٹ کے لیے بچا لے آپ ون ڈے کے لیے جب ساری پلئر آپ کے ایک جاتے ہوں تو آپ کو آگے جو ہے آپ آپ تین سو سوا تین سو رنس کرتے بھی سیس نہیں ہے جس طرح یہ تیز سیسٹ آ رہی ہے تو لیکن آپ کے ہمارے جو فیصلے ہیں وہ فواد عالم نے کیا کیا ہے مطلب کہنے کا اگر آپ نے سنو کسی کو لینا ہے پاکستان کے اندر تو پھر فواد عالم سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے جو کم سکم سلو کی گیل گروز کرتا ہے لیکن وہ اپنا سنسبل طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو پچاس آور کی طرف لے کر جاتا ہے یہ تو سلو بھی کھیلتے ہیں پھر یہ جب ضرورت ان کی ہوتی ہے کہ آج کھیل کے دکھاؤ پچاس آور تو پھر ان سے وہ پچاس آور بھی نہیں کھیلے جاتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے مکی آرثر کو سارا کس پکڑا دیا ہے سارے سیسلے یہ زبان کی بھی کمزوری ہے اور کرکٹ بورٹ کی بھی ہے میرے جیسا چیف سیلیکٹر ہوتا نا تو میں دیکھتا کہ مکی آرثر جو ہے وہ کہتے اس کو واپس رہی تھا اب عمر اکمل کو اور کیسے وہ سوہیم خان کی کرکٹ کو ختم کر رہا تھا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کسی ہے فری ہینڈ دیا ہے نجم سیٹی صاحب تویٹ کرتے ہیں جب تیم ہارنا کی بھارت سے ساموش نہ دھتے اور تیم ساوٹ آفرکہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نام نحاد تجیہ نکاح اب کہاں ہیں دیکھیں ہم نے سکت لیا تو آپ سمجھتے نہیں کہ پروفیشنلزم کی کمی ہے دنیا میں کبھی کسی کرکٹ بورٹ کی ایگزگیٹیو کمیٹی کا چیرمن اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو مکی آرثر کو اس طرح کی شائع دینے والے بھی لوگ مظر آتے ہیں نہیں دنیا میں تو بیزا صاحب یہ بھی کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کرکٹ بورٹ کا چیرمن جو ہے وہ دنیا میں کام ہی کوئی نہیں کرتا کوئی یا تین کے ساتھ جیسے تین ٹوبر کرتی ہے اسی طرح شہری آرثر کرتے ہیں اسی طرح نجم سیٹی صاحب بھی کرتے ہیں یہ دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا اور دنیا میں کبھی دیکھا کہ یہ لوگ ٹیلیویزن کے اوپر آ کے تو ڈیفینڈ کریں ٹین کو یا اس کے اوپر باتیں کریں یا انٹرویوز دیں یہ وہ یہ تو کسی جگہ دنیا میں نہیں ہوتا یہ تو ان لوگوں کی لوکنیاں لکھنی بھی ہیں ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ لوگ جو ہیں کیونکہ اعتصاب جو ہے اس کا عمل تو اب پاکستان میں شروع ہو رہا ہے جسے دن پرکنڈ بورٹ کے اندر ان کا اعتصاب ہو گا جو باتیں ہوگی اور میں سمیتا ہوں اعتصاب کرکنڈ بورٹ کے سارے چیرمین جو آب تک آج تک جتنے چیرمین آئے ہیں ان سب کیا اعتصاب ہونا چاہیے کرکنڈ بورٹ میں کیونکہ میں نے بھی کام کیا اور میں اپنی چیز بات پیش کرتا ہوں میں کہتا ہوں سب سے پہرے میرا اعتصاب کرو میں نے بھی وہاں پہ ایز 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 ریکٹر کام کیا اور جن بھی لوگوں نے وہاں سے پہتے دیئے اور کام کیا ان کی پروفارمس کو دیکھا جائے اگر پروفارمس جسی نے اچھی کی ہے تو اس کو اور مراب دیں ان سے کام دیں لیکن جنہوں نے نہیں کی یہ ان کو پتہرے میں کرا کیا جانا چاہیے یہ عمل پاکستان کے اندر صرف سیاست میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ کرکٹ کے اندر بھی ہونا چاہیے وہ جس سے پوچھا جائے لکھی آرپس سے پوچھا جائے بھائی وہ چار دن پہلے آپ کو ایک آدمی کو آپ نیشنل کرکٹ ایک ایڈمی میں آپ جات کہتے ہو یہ یہ جو یہ انفٹ ہو گیا اور ایک میک شیلتے ہیں تو وہاں ریاض ادھر گر جاتا ہے اور آمر ادھر گر جاتا ہے تو میں تو اس پر فٹنس کو اور اس لیول کو ان چیزوں کو میں کہاں نہیں جاؤں کیونکہ آپ من پسند کے اوپر باتیں یہ نہیں ہیں باتیں کچھ اور ہیں عمر اکمی کے ساتھ بھی بات جو ہے کچھ اور ہے فٹنس وغیرہ وہ بھی بھی کرکٹ چھہر رہے وہ نائٹ کرکٹ چھہر رہے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں لوگوں کو بیوپوف بنایا جاتا ہے اور کیوں گورہ جو وہ ہے وہ ہمارے اوپر آ کے تو ایک چیئرمنٹ سے بھی بڑی اس کی پاور بڑھ لی کہ انتباب بھی بکری بنا ہوا ہے اس کے سامنے بولتا نہیں ہے بہجن سیٹی بغیرہ اور وہ وہ دوسرے بھی کوئی نہیں اس کے سامنے بولتے تو میری سمجھ سے باہر ہے اگر آپ نے گوروں سے اتنے ہی امپریسٹ ہیں آپ کہ بھائی وہاں پہ شہر یار صاحب جو ہے کوئی فریش گورا وہاں پہ لے کر آئے جو کم سے کم ایڈمنٹریشن میں اس کی کوئی بگری ہو تو وہ اس کو چیئرمنٹ آگے بنا دے آپ کی کرکٹ واقعی اچھی ہو جائے گی لیکن ایسا نہ کریں کرکٹ کے ساتھ اب اگر آجے آپ کے بھی ساؤتھ افریقے کے خلاف ابھی ہم سیمی فائنل میں آگے سارے دھول میں جا رہے ہیں بھائی رمضان شریف کر رہے ہیں پتہ نہیں کسی دعا لگی کیسے ہم میچ کل کل کا جیتے ہیں اور پھر کل تری لنکہ سے جیتا کیا جیتے ہیں کیا یہ ہمارا سینڈرڈ رہ گئے اور ہم مرزا ساتھ جب بھی جیتے ہیں تو ہم ایسے یتینبوں کی طرح جیتے ہیں ایسے کمدون جیسے ہماری کوئی نوٹ سے لکھلائی ہو یعنی ہمیں اپنا آپ کا یہ پتہ کہ ہم رو رو کے جیتے ہیں اور وہ ایتیا اور دوسری ٹیم میں جو ہے آپ ریکارڈ دو تین سال کا اٹھالے اگر ہم کہیں جیتے ہیں تو ہم ایسے لگتا ہے کہ رو رو کے جیتے ہیں لیکن انڈیا بھی آپ کے سامنے جیتا ہے تو کنونسی گل جس کو کہتے ہیں پتہ چلتا ہے اب ہم ساؤت افریقہ کے خلاف کیا ہونا تھا کیا نہیں ہونا تھا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اگر آپ نے ایک میچ ابھی جیتا ہے رو رو کے اور آپ سیمی فائنل میں آگئے ہیں تو آپ اپنی گلسیوں پر زیادہ کونسنٹریٹ کریں اس بات کی مرسی میں نہ آجائیں اور دوسرے ابھی جو میچ آپ کا انگلینڈ کے ساتھ ہونا ہے وہ بڑا سخت میچ ہے وہ میں آپ کو پہلے باقی تو اللہ پاک نے کہنا جو بھی ہے اور میں شیخ رشید کی طرح تو نہیں پردیکشن کرتا لیکن نظر آرہا ہے کہ سوچ ٹیم انگلینڈ کی تین جو ہے وہ اتنی زبردست تھیر رہی ہے اور وہ اتنے پلان کے ساتھ آئے ہیں کہ اس مرتبہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوگا تو اگر وہ لوگ جن کے جیتنے کے چانتے زیادہ یعنی انڈیا اور ان کا فائنل ہو سکتا ہے اور جیت جو ہے فرس ٹیم ہو سکتا ہے کہ جو انگلینڈ جو ہے یہ چیمپئن ٹرافی بھی جیتے ہیں اب جو قادر ہمارے شاہر پلاندید ہے ہمیں چوٹ ایسا بریک لینے وہ بریک کے فوراں بعد اب جو قادر شاہر کے ساتھ آپ کو جوائنگ کریں گے ویلکم بیک آفٹر دہ بریک عبدالقادر پاکستان کے مایا ناز لیگ سپن گوگلی بولنگ کے جادو پر ہمارے شاہر ٹیلفون لائن پر موجود ہے عبدالقادر صاحب یہ بتائیے 1983 میں آپ جو اپنا پہلا میچ کلے ورلڈ کپ میں مین آف دہ میچ ہوئے انگلینڈ کی وکٹو پر آپ کو کھیلنے کا تجربہ ہے پاکستانی سپنرز کی کار کردگی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں پاکستان کے سپنرز جو ہے وہ تو اپنا جو ابھی تک تیز چار پائنس حال میں ہم نے دیکھا ہے وہ تو دبائی بغیرہ میں شارجہ بغیرہ میں یا جیسے بیسٹ انڈیز جو ہے وہ وہاں پہ جب کھیلتے ہیں تو وہاں پہ تو بڑے شیئر لگتے ہیں لیکن جب زہاں درہ سی اچھی وکٹ آتی ہے تو اس وقت ان سے وہ بالنگ نہیں ہوتی ہے جو کہ دوسرے سپنرز جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہورسز اور پورسنگ والے فارمولے کے اوپر اپنی کرکٹ کو چلا رہے ہیں ہم کرکٹ کو اس پیشن اور اس طریقے کے ساتھ دلکل نہیں چلا رہے ہیں کہ آیا دیکھیں پاکستان کی ایک عزیب سی تاریخ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شاہد آپریدی کرکٹ چھوڑ گیا ہے وہ کون سے نمبر کا پلئر تھا تو آپ مرزا صاحب مجھے نہیں بتا سکتے یونس خان ابھی کرکٹ چھوڑی ہے مجھے کوئی بتا دیں یونس خان خودی کہ اس نے کرکٹ پر چھوڑ گیا ہے وہ کون سے نمبر کا پلئر تھا تو آپ مجھے نہیں بتا سکتے اسی طریقے کے ساتھ ٹوے بلک ہو گیا میں ایک لکس آپ کو دیتا ہوں کامرا نکمل ہو گیا یعنی ہمیں تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری تین کیمپین ٹروسی میں جا رہی ہے اور اس کا بیٹنگ آرڈر کیا ہوگا کون کون سے بندہ کھیلے گا اور کون کون سے نہیں کھیلے گا ہم تو اس بلائن کسن کی بسر ویڈ کرکٹ کھیلتے ہیں جبکہ لوگ جو ہیں وہ جیسے انگینگ نے ابھی دو تین سال میں جو بیلت کی اور آگے اپنی تین کو ایسی تین کھڑی کر دی ہے کہ ایک بندہ جو انگین سے بلکل بھی مخالف ہو وہ بھی اس وقت یہ بات بولے گا کہ اس وقت اگر کوئی تین آپ کو گورو کی لٹی ہے میوزیلین جو اسپیلیا انگین سے ہوگے گا انگین کی تین بڑی کمپیکٹ لٹی ہے تو وہ ایک پلائن اور میند کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں یہاں پہ لائچنگ جس لائچنگ یہ پہلے ہمارے پاس بہت زیادہ وہ جگہ ہوتی ہے اس کے لئے اوپر سے آپ نکی آرپر جیسے بندے کو لے آتے ہیں وہ پیکن چیوز کرتا ہے کس کو رکھنا ہے کس کو تو بیڑا غرش کیا ہوا یہ بات جو ہے آپ پچھلے بھی جتنے کوچک آئے ہیں سب نے پاکستان کی تین کے ساتھ سوار کیا ہے اس کے لئے قانون ہونا چاہیے یار ہمارے یار تو پلائر جو ہیں میں سوچوں کہ یار وہ نیمے بیلے تھے پھر تو ٹھیک ہے جب آپ آسف اقبال ماجد خان زہیر عفاظ حنیب عمد صاحب کو زن لگا دیا آپ نے فضل نموز صاحب کو قبروں تک پہنچا دیا یہ بچے کچھیں جو ہمارے گریٹس ہیں ان سے کام لینا چاہیے یہ بجائی ہے مکی آرپر پلاور یہ بتا نہیں یہ کون لوگ ہیں جو کہ پیٹے اوپر سے پیٹے ہیں کیونکہ پیسے ان کو پونڈ ڈالر میں دیتے ہیں بیازہ یہ انچوں پروجیکٹ ہی کرتے ہیں ایک اور چیز عبدالقادل صاحب امار رسیم کا رول کیسے دیکھتے ہیں آپ نے بیکنگ آرڈر کی بات کی محمد حفیر سپیشلسٹ اوپنر ہے کبھی انہیں ونڈاؤن تھے اب انہیں چوتھے نمبر پر کھلا رہے ہیں اور جو ان کی پرفارمنس ہے سب کے سامنے مکی آرپر آپ نے بلکل صحیح کہا آپ سنی ملوی سے جو چاہے کر رہے ہیں کوئی سوچنے والا نہیں امارد بسیم اور محمد حفیر کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں امارد بسیم جو ہے اس سے کام ہونے والا ہے وہ اتنا برا کرکٹر نہیں لگتا ہے بات ہے کہ جان پہلے پڑا لو وہ جو بزرگ کرکٹر ہیں ان سے جان سوڑا لو کچھ جان سوٹ گئی ہے کئیوں سے کئیوں سے جان سوٹنے والی ہے ابھی دیکھیں جو وہ ینگ لڑکا آپ جب آپ ایک سیاست کرکٹر ٹیم میں سیاست کرکٹر کرکٹ کلیں گے تو ان کے ریزرز ایسے ہی آئیں گے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہ بزرگ کرکٹر ہیں یہ اپنی جگہ اسے نہیں دیتے کسی کو یہ پاکستان کا نہیں سوٹے یہ اپنا سوٹے ہیں اور اپنے یاروں دوستوں کے وہ جو گروپ بازی اور وہ ہے اس نے کسٹر کو تباہ کیا آپ دیکھیں جس بھی لڑکے کو آپ کلاتے ہیں ابھی آپ نے ایک ینگ لڑکا کلایا اوپن کروایا دونوں میچ میں سپارکلیونگ ایننگ سری ہیں بھئی بھئی آپ ینگ کو کلایا ابھی آپ نے وہ اشرف ہو وہ لڑکے کو کلایا اس نے بھی بتایا جسے لڑکے کوئی ینگ کو آپ کلاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہو یار یہ تو جو پرانے کھیلے ہیں یہ تو ان سے زیادہ اچھا ہے تو ان کو پولٹ کرو ان کو کھلاو لیکن جب تک آپ یہ بزرگ لیول کو کھلاتے رہے گے وہاں خیاست رہے گی وہاں پہ وہ کہیں گے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے آپ ینگ کو کھلائیں کیونکہ اینڈ میں پاکستان کی تیم وہ جو دو دو سو میٹس کلوں میں وہ بھی ہارتے ہیں تو ینگ لڑکے کو رکھ کے ہار جاؤ تو کوئی بات نہیں ہم بھی صبر کرنیں گے کہ ہاں یار کوئی بات نہیں ہے کہ یہ لڑکے جو ہیں ینگ ہے ابھی سیچیں گے یہ وہ لیکن سیچے سیچے نہیں گے دیکھو سرپراس جو ہے وہ مجھے اس لیے پرکاند ہے کہ وہ فائٹر ہے وہ اپنی فائٹ کرتا ہے جیتنے کے لیے اسی طریقے کیا ابھی فخر نے جو انہیں چھیلی ہے تو اس نے ایک راستہ بنائے بتایا لیکن دوسرے بندے آتے ہیں تو وہ سیچوں سے حقہ لگاتے ہیں کہ بے پچھاک کردوں کسی طریقے کے ساتھ پھر اس کے بعد اگر آنگی ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے اگلا دیں اس طرح کے پلیئر ہمیں نہیں چاہیے یہ دو دو سو میچ پیل گیا انہوں نے اسی طرح ہمارے ساتھ پروار کیا تو میں سبیتا ہوں کہ جہاں پہ ینگ لڑکے آپ کو ملے آپ ان کو پرائی کریں دو تیس میچز دیں چیار میچز دیں اگر وہ سیٹ ہو جائے ایک اور کو لے کر آئے انٹر ڈیشن لیول کے اوپر کسی کی سمپ نہیں ہوتی یہ سیری بڑی غلط ہے کہ جی وہ جی ینگ ہے جی وہ سیچے گا بھائی جس میں سیچنا ہے وہ پاس کلاس میں جائے یہاں ہمیں سکھایا کہیے جو اوپر آئے تو پروفارمس کرے اور کس میں اومر کو سمر کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی ابھی اس کی اومر چوٹی اور وہ ہوتی ہے انٹر ڈیشن لیول کے آئے یہ اپنا گورے گوروں سے اور جب تک آپ ان پرانے پلیئر سے آپ نئے پلیئر لے ہو اور تبرا خیال ہے اور اپنے جو سٹار پلیئر ہیں آپ کے ان سے کوچنگ کلڈنگ یہ وہ یہ ایک پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو میں کھوں گا پریس کو بھی کھوں گا بیڈیو کو بھی کھوں گا ان گوروں کے خلاف کم سے کم آپ لوگوں کو پروگرام کرنے چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے پاکستان کے اپنے گریئر ہیں ایک اور چیز میں آپ سے پروچھنے چاہوں گا کہ اتنا بڑا کوچنگ سٹاف رکھا ہوئے ہیں کوچھ، اسسسٹنٹ کوچھ، بولنگ کوچھ، فیلڈنگ ٹرینر یہ ایک انٹو راج ہے کیونکہ میں خود یہاں موجود ہوں میں انگرین میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک انٹو راج ہے آپ سمجھیں کہ اتنا سارے لوگوں کی ڈریسنگ روم میں موجود کی سے اور پھر ٹیم بھی فس کے ہارے ٹیم ہار جائے آپ سمجھتے کہ اس سے فرق پڑتا ہے یا صرف سے یہ دکھاوے کے لیے رکھا جاتا ہے یہ ایسے ہی دیکھیں جتنی بڑی جنج ہوتی ہے اتنے بڑے پروبلمز ہوتے ہیں بقصد ہے کہنے کہ ہم نے بھی کرکٹ کے لیے 18 سال کسی سے کم کرکٹ ہم نے نہیں کیے لیا لیکن بیر بانی سے لیکن ہمارے دور میں تو یہ تھا کہ افتوریٹی جو تھی وہ عمران خام تھا اور ان کے ساتھ جو تھے ایک لنگڑے لولے انتخاب عالم صاحب کو لے لیا جاتا تھا جو بیچارے کپ کر کے بس ٹیم کے ساتھ ہوتے تھے اور یہ اچھا ایڈیا ہے یہ ٹیسٹی آئیڈیا کو کیری کرے کہ آپ ایک پرانا جو کرکٹ رہا ہے اس کو مینجر بنا دے اور وہ بیٹنگ کوچ ہو جائے اس کے ساتھ افتیکشن کوچ ایک بولر لے دے سمجھے ایک ٹیم لے دے اپنے یہ صرف ٹیم بندے آپ لے سکتے ہیں اس کو بھی افتیکشن ڈیوٹی دے دے کہ اگر آپ نے ٹیم کے ساتھ کوچ لگا دیا ہے تو بھائی یہ کوچ جو ہے کوئی بیٹنگ لگا دے اگر اگر بیٹنگ لگایا ہے تو آپ اس کو بولنگ کوچ لگا دے اور ایک ہیلپر لے لے جس کو اسسٹن کر کے اس کو فیلنگ لگا دے ٹیم ہی ڈپارمنٹ ہوتے ہیں کرکٹ کے اندر لیکن اس طرح کی سمجھے داری کی باتیں جو ہے وہ تو ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے یہ تو وہاں پہ اس کرکٹ بورڈ بیٹنگ کے سیاستے کرتے ہیں کرکٹ بورڈ میں کس کو نقصان پہچانا ہے کس کو فائدہ پہچانا ہے وہاں پہ یہ چیزیں کرتی ہے وہاں پہ یہ تھوڑا کہ ہم نے پاکستان کی کرکٹ کو کیسے اوپر لے کر جانا ہے وہاں پہ تو یہ کہ یہ ٹیم لے ہوگی ابھی ٹیس آب ٹیس ٹیم لے کر آگے ہیں ابھی اپنا دل کرے گا تو کوئی ساتھ میں بھی آجے گی کوئی رول اصول کے تیت تو یہاں پہ ہم چلتے ہی نہیں ہیں کرکٹ کے اندر اور جتے ہیں ڈالا اکسریل ہے ان کے ایک سولہ بنا ہوا ہے کرکٹ بورڈ میں جہاں پہ کسی کو کوئی پوستہ نہیں ہے کرکٹ بیٹنگ بتانا چاہیے اگر علی کو آپ نے کیوں باہر کیا تھا بھائی اب آپ اس کو ساہے کپتانی پہ بھی اتارا پھر باہر کیچے اب آپ اس کو واپس دو لے کر آئے ہو یعنی کوئی بات ہو نہیں چاہیے نا مرزا صاحب ایسے تھوڑا بھول تھا کہ جب آپ کا دل کرتا ہے آمر کو دیکھے نا میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں یہ سری لنکہ السلاب کے پاکستان جیتا ہے اس میں زبردست بیٹنگ کی ہے آمر نے اس کے ساتھ آمر کے ساتھ یا کسی پلئر کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے میری دشمنی اس مینجمنٹ کے ساتھ ہے جو تیل وہ حاصلاتی ہے اور پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے لوگوں کے ساتھ ہے جو وہاں پہ بیٹھ کے حرام کھاتے ہیں جو کرکٹ کے لیے جب کو لائے گیا ہے اور کرکٹ کی بیٹری کے لیے وہ کام نہیں کرتے اس بات پر احساس ہے کہ عوام جو ہے وہ مر جاتی ہے وہ دعائے کرتے کرتے وہ ان سے امیدے لگاتی ہے اور یہ عوام کی امیدوں کو بڑے حرام سے اس کا پانی پھیر دیتی ہے تو مجھے اس بات کے لیے پر ساری تکلیف ہوتی ہے کہ یار ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو چاہیے کہ جہاں پہ جو آدمی سوٹ کرتا ہے اس سے کام لیا جائے اور یہ جنج جو آپ نے بتائی ہے کہ رسمی روم میں ہوتی ہے اس سے ٹرائولنگ سے عرص کے اوپر اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے اور ان کی اپنی ٹرائولنگ آپ شہر یار صاحب کی اور نجن سیٹی صاحب کی ذرا ٹرائولنگ لگا لیجئے گا آپ کو پتا چاہے گا کہ یہ بھائی جب سے ہیں کہ اوپر کتا خرچہ آ چکا ہوا ہے شاید عبدالقادر صاحب آپ نے جس طرح کی باتیں کی آپ کا بہت شکریہ جس طرح یہ کھلاڑی سے عبدالقادر بلکل کھل کے حق کو حق بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے جو تجدیہ کیا پاکستان کرکٹ کے موجودہ حالات کا ٹیم کی کارکردگی کا یقیناً شایٹلی نے کرکٹ کو پسند آیا ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ عبدالقادر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا دیکھ کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری چیزیں شامل کی فہیم اشرف کے حوالے سے ریپورٹ اور گل مورگن میں جو کرکٹ کے میدان دو سوانسی اور یہ سوفیا گارڈن کارڈف کا ان دونوں میدانوں کے حوالے سے ہم نے آج کے پروگرام میں ریپورٹ شامل کی اور وہ پاکستانی شایطین کرکٹ جو انگلینڈ کے مختلف علاقوں سے پاکستان کا سب زلالی پرچم لے کر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے حالانکہ آج ورکنگ ڈے تھا لیکن ان کا جوش اور جذبہ اپنے نکتے اروج پر تھا ہماری سینئر پلیس کی پرفرمنس بہت خراب تھی رمضانوں کی وجہ سے ہم جیت گئے ہیں لیکن مجھے تو لگ رہا ہے انڈیا گوا کر رہا ہو کہ فائنل میں ہم ان کے سامنے آئے تاکہ بچوں کے سامنے فیل سکیں تو میرے خیال سے میں بہت سینئر سے جان چھوڑا کریں گے سادر علی کو ان دولوں کو ڈروپ کر دینا چاہے ہیں ان کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں پکتی ہے انہوں نے سوائے ٹیم کو پرباد کرنے کے لیے کام نہیں کیا ہے اور سنفراز میں اور خاص طرح آمیر نے بہت اتھیکھیلا ہے پیس نے جس طرح تھا انڈیا کی خلاف کھیلا پھر آپ پسنا میچ دیکھیں اس نے بھی اور آج بھی بہت بہت نگیٹیف اپ پوچھ ہے نئے کراڑیوں کو موقع دینا چاہیے جس نے بھی نئے لوگوں نے آج کھیلا ہے سب نے دل سے کھیلا ہے چاہے ان کی ٹیکنیک جیسی بھی ہو لیکن انہوں نے کھیلا دل سے ڈر کے لیے یہ ٹیم جو ہے اس وقت اس کو سوچنا پڑے گا بیٹھ کر ہفیز سے جنگ چھڑاؤ فقر زمان نئے نئے ٹیلنٹ جو ہے اس پہ فوکس کریں اور ان کو پولش کریں بقاعدہ سب سے ہیل بھی اس پہ فوکس کریں اور ان کو پولش کریں گے اس کو پولش کریں گے یہ تو ہماری گود لکھ دی کہ ہم مجھے جیتے ہیں ویسے تو ہم نے اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی سٹارٹ میں بہت اچھا ملا اور کم از گاں پچی سے تیس ہور میں مجھے جیت جانا چاہیے تھا لیکن ہم نے خود اتنی خراب شوٹیں کھیلی ہیں اور بچے کھیلتے ہیں بچے کھیلتے ہیں جنگ میں اس لحاظ سے وہ آئے تھے اور آئے ایک ایچ دیئے اور بلکل آسان کہے دے کے چلے گے تو یہ ہماری گود لکھ اور ان کی بیڈ لکھ کے انہوں نے اپنے ایک ایچ چھوڑے اور پھر بھی ہم بیٹ میں لگیں آج جو ہے فکر زمان بہت زبردست کھیلے لیکن جو بیچ میں بیچ میں بابر آسم اور نفیس کی وجہ سے تھوڑی سی سوس کی آج تھی لیکن پھر بعد میں سر فراز احمد اور آمد نے زبردست کھیلے اور سر لنکا بھی ہمارے ساتھی تھا آج پاکستانی ٹیم کو سر لنکن ٹیم نے ہی جتایا اور اب ہمیں چاہیے کہ محمد حفیث سے اور خاص کر اظر علی سے ہمیں جان چھڑا لیں اور ینگ سر کو موقع دے رہت ہے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ہم جیتیں گے لیکن یہ پتہ چل گیا کہ سر فراز نے دھوکہ پھر بھی نہیں دی آج جو ہمیں ضرورت ہے اس لکھنا وہ بلکل مائنسیٹ کی ضرورت ہے اپروز چینج کرنے کی ضرورت ہے اگریسیف کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے اور چاہے ہم نائنٹی پی آؤٹ ہو جائیں چاہے سو پی آؤٹ ہو جائیں تھوڑا سا دیلیت ہو کے کھیلنا پڑے گا تھوڑا اگریسیف کرکٹ کھیلنے پڑے گی اللہ تعالیٰ اگر زندگی نے وفا کی تو ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال ویگ ایکسپیس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے کارڈیف سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ